ہم لوگ دیکھ رہے تھے اپنی اکنومکس کی کلاس اور اس اکنومکس کلاس میں ہم لوگوں نے لاس کلاس میں سٹارٹ کیا تھا ہمارا اگری کلچر اس اگری کلچر کے بارے میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا سب سے پہلے اگری کلچر کے ٹائپ کیا ہے اگری کلچر کی اکنومکس میں ضرورت کیا ہے کروپنگ پیٹرن کے بارے میں بات کیا کروپنگ انٹینسٹی کے بارے میں بات کیا فارمنگ کلچر کے بارے میں بات کیا کئی سارے ریولیشن کے بارے میں بات کیا تھا تو پھر سے اسی ڈسکشن کو جرہ آگے کی اور کنٹینیو کرتے ہیں اور کنٹینیو کرنے سے پہلے اگین these are our contact details جس کو آپ لوگ use کر سکتے ہیں اپنے ڈاؤٹ ریس کرنے کے لیے یا پھر ہم سے contact کرنے کے لیے اس کے علاوہ telegram channel کے لنک description box میں دی گئی ہے جس کو کیا آپ لوگ فٹا فٹ جوائن کر لیجئے اس کے علاوہ these are our available courses جس کو آپ لوگ اپنے UPSC civil services preparation examination کو اور better طریقے سے کرنے کے لیے use کر سکتے ہیں these are prelims special as well as main special classes you can also subscribe us for better evaluation of your preparation اور اس کے لیے these are the available test series you can subscribe us so last class میں ہم لوگوں نے دیکھا ہوا تھا ہماری revolution کے بارے میں جہاں پر ہم لوگ نے کافی detail discussion کیا تھا green revolution کو لے کر کے اس کے بعد yellow revolution کو لے کر کے blue revolution and all that بہت سارے revolution کے بارے میں ہم لوگوں نے discuss کیا ہوا تھا اس discussion کو آگے continue کرتے ہیں اور ہم لوگ اب دیکھیں گے land reform کے بارے میں اب ہم لوگ basically جو وہی ہمارے component of agriculture تھے اس component of agriculture کو ہم لوگ ایک ایک کر کے discuss کر رہے تھے اور اس میں ہم لوگ اب discuss کریں گے ہمارا land related کیا reform لیا گیا ہے like seed related reform تو ہم لوگوں نے بات کر لیا کئی سارے revolution کے بارے میں اب ہم لوگ land related reform کے بارے میں بات کریں گے کہ آخر میں یہاں پر کیا کچھ ہوا تو at the time of independence ownership of land was concentrated in the hand of a few this led to exploitation of farmers جیسے کیا ہوا تھا کہ 1853 میں جب ڈالہوزی نے permanent settlement کر دیا تھا اور اس کے بعد سے لگا تار اس permanent settlement کے بار لگا تار farmers کا exploitation start ہو چکا تھا اس exploitation کے کارڑ سے ہمارے جو جمیندار تھے وہ جمیندار لگا تار جتنے بھی rich ہیں وہ اور rich ہوتے آ رہے تھے اور جو rich and poor کے بیچ کا divide تھا وہ divide اب اور بھی زیادہ بڑھتے آ رہا تھا جس کے کارڑ سے after independence what we have done in independent india کہ اب جو farmers کا exploitation ہو رہا تھا وہ اب exploitation نہیں ہوگا اس لئے ہم لوگوں نے land reforms لے کر کے آئے اور اس land reform میں کیا کیا گیا تو basically there were three objectives were there one removing institutional discrepancy of the agrarian structure inherited from the past تو جو بھی ہم لوگ past سے لے کر کے آ رہے تھے ہم لوگ اس کو پہلے ہٹائیں گے اس institutional structure کو ہی پہلے remove کر دیں گے issue of socio-economic inequality in the country جو rich اور poor کے بیچ کا divide کافی wide ہو گیا تھا اس wide divide کو اب کم کرنے کی کوشش کی جائے گی increasing agricultural protection for solving the interrelated problem of poverty malnutrition and food insecurity جو basically جو بھی agriculture related یہ problem ہے چاہے وہ گریبی کی ہو چاہے وہ malnutrition کی ہو یا پھر food insecurity کی ہو ان ساری چیزوں کو ہم لوگ کوشش کریں گے discuss کرنے کی اب اس سلسلے میں ہمارے پاس number of reforms آ جاتے ہیں جس کو الگ الگ طریقے سے discuss کیا گیا ہے جیسے first step land reform and second step land reform سب سے پہلے ہم لوگ discuss کریں گے first step land reform جو کی after independence just after independence کیا گیا اس دوران میں کیا 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 گیا one by one کر کے جرح ہم لوگ دیکھنا شروع کرتے ہیں جیسے سب سے پہلے تو جو abolition of intermediaries ہے مطلب کی farmer اور market کے بیچ میں جتنے یہ بچولیے ہو جاتے ہیں یا پھر جتنے intermediaries ہو جاتے ہیں پہلے ان کو remove کرنا یہ ہمارا policy reform تھا حالانکہ reform اتنا effective نہیں تھا اور اس وجہ سے آج بھی middle class یا کہہ سکتے ہیں کہ جو intermediaries ہیں وہ آج بھی available ہیں دوسری جو reform تھی وہ تھی tenancy reform تو tenancy کو لے کر ہم لوگوں نے reform کیا جو forced labor سے related چیزیں تھیں اس forced labor کو ہم لوگوں نے ختم کر دیا تھا ہم لوگوں نے contract labor کو ختم کر دیا تھا حالانکہ contract labor کو لے کر کے واپس سے اب revival کیا گیا ہے لیکن اب law کے حساب سے کیا گیا ایک نیا قانون بنایا گیا ہے جس میں exploitation کو پوری طریقے سے ہٹا دینے کی کوشش کی گئی ہے پھر اس کے پاس ہے redistribution of land کیا گیا مطلب کی جس کے پاس بھی زیادہ land تھی اس کی land کو لے کر کے اس کی جمین کو لے کر کے جس کے پاس نہیں تھی اس کو دے دیا گیا redistribution کیا گیا اور یہ کیا گیا تھا ہمارے property act کو ہٹا کر کے تو property act ہمارا پہلے fundamental right ہوا کرتا تھا اس کو ہٹائے گیا اور اس کے بعد سے redistribution of land کیا گیا plus 7 میں ایک ceiling تیکیر دی گئی کہ 12 اکر 15 اکر اس طریقے سے ایک limit رہے گی پر بندہ کی اتنی ہی جمین اس کی ہو سکتی ہے اس کے اوپر اگر رہتی ہے تو وہ سرکار اپنے پاس لے لیتی ہے اور redistribute کر دے رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو second step تھی وہ تھی cooperative forming کو لے کر کے اب یہاں پر cooperation کو زیادہ focus کرنے جانا لگا تھا cooperative forming کے بارے میں ہم لوگوں نے already discuss کر رکھا ہے تو واپس سے اس کو repeat کرنے کی کوئی عوشتہ نہیں ہے consolidation of land کیا گیا مطلب ایک ہی جگہ پر اور پلس جمین کا جو بھی paper work ہے وہ paper work کیا گیا جسے کی اب ہمیں ساری کی ساری جتنی جمین ہے at least اس کے بارے میں اس کے ownership کے بارے میں ہمیں جانکاری ہو اور یہ ساری کی ساری کی گئی تھی کس level پہ یہ ساری کی گئی تھی تحصیل level پہ تحصیل level پہ تاکہ area directly connected رہے clear اس کے علاوہ abolition of except for abolition of intermediaries باقی جتنے بھی ہمارے پاس ہمارے reform تھے وہ کچھ زیادہ implement اچھے طریقے سے نہیں ہو پائے all the other initiatives have mixed result and certainly not satisfactory which varies from state to state the most successful land reform happened in کہا پہ west bengal اور ان دو جگہوں پر ہوا تھا پھر اس کے بعد ہم لوگ second step land reform لے کر کے آتے ہیں اور وہ second step land reform نکل کر کے آتا ہے first one جہاں پہ ہم digitization کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس میں first یہی ہو جاتی ہے land records modernization computerization example land جو بھی national land record modernization program ہے اس کے تحصیل ہم لوگو نے جتنی بھی جمین ہے اس کو digitize کر دیا ہے digitize کرنے کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے اگر آپ اپنے جو بھی government ہے مطلب کی جو بھی state ہے اس state میں جا کر کے اس کی تحصیل کی website کھولیں گے اور اگر وہاں پہ land record پہ دیکھیں گے کہ ownership کس کی ہے تو آپ کی جمین کہاں پر ہے اگر آپ دوسرے کی جمین دیکھنا چاہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس کی ہے کہ اب کسی پرکار کی یہاں پر دھاندھلی corruption نہیں ہو سکتا ہے اگر 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 دو طریقے سے کیا پہلا سپوز مالی جی کی اس کے اندر میں canal دینی ہے agriculture کے بیچ میں مطلب field کے بیچ بیچ سے canal دینی ہے for irrigation تو آپ پاس سیدھی سی بات ہے جمین الگ سے تو ہے نہیں آپ کھیت کے بیچ 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 سے جانا پڑے گا کیونکہ آپ اس کی جمین کو use کریں گے دو چکبندی کرنی ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے تو یہاں سے بھی اس کی کچھ جمین کڑ جاتی ہے اور کڑ جانے کے بعد کیا ہوگا اس کو compensation دینا important ہو جاتا ہے تو ایک idea لگ گیا ہوگا بیسکلی میں کس طریقے کے acquisition کے بارے میں بات کر رہا ہوں next concept آجاتا ہے ہمارا land leasing میں ہو جاتی ہے کہ اگر کسی جمین کو دوسرے بندے کو lease پر دینا ہے تو کیا properties کیا طریقہ اپنایا جائے گا اس کے لئے 2016 میں ایک 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 بھی پاس کیا گیا جس کا نام ہے Model Agricultural Land Lease Act 2016 اس Land Lease کو بنائے گیا تھا کام کیا گیا تھا تو کافی important اور اچھا رہے گا کیونکہ contract agriculture کے لئے contract forming کے لئے کافی زیادہ مہت پور ہے next نام جاتی ہے یہ ماری contract forming contract forming کے لئے جیسے آپ کو بتایا کہ draft model contract forming Act 2018 بنا دیا گیا ہے جس کے ذریعے اب contract farming کو منجوری مل گئی ہے لیکن یہاں پر fully ensure کیا گیا ہے کہ کسی پرکار سے exploitation نہ ہو لے پائے اور یہ کافی ایدہ important چیز تھی کیونکہ exploitation ہی ایک ماتر ذریعہ تھا جس کے کارر سے farmer کو بہت دکت ہو رہی تھی next رہی آتی consolidation of land holding so that huge machinery can be utilized اب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مالیجے کی یہ جمین کسی بندے کی ہے سپوز ایک بندے کی یہ جمین ہے یہاں پر کیول اور کیول یہ والا پارٹ ہی اس بندے کا ہے اور اس نے کیا کیا اس میں ویٹ لگا دیا گے ہوں لگا باقی ہوگا تو ماشین اندر انٹر ہی نہیں کر پائے گی اور تھک ہار کر کے ان کو مینویل لیور ہی بلانے پڑ جائیں گے تو جو میکنائزیشن کا کام ہم کر سکتے تھے وہ یہاں پر possible ہی نہیں ہو پائے گا تو یہ ہماری پوری دکت ہو جاتی ہے جس کے کارن سے یہاں پر کانسولیڈیشن آف لینڈ ہولڈنگ بہت جیدہ ایمپورٹن دی آتی ہے اس میں کیا کہہ جاتا ہے جو بھی ویٹ ویٹ والے ہوتے ان کو کہا جاتا ہے جس سے ہمارا میکنائزیشن کا کام آسانی سے ہو جائے تو سوائپ آف دا لینڈ کر دی جاتی ہے اور یہ آف دونوں کے اپروول کے بعد ہی کی جا رہی ہوتی ہے اس کے لابے فڈ آئی نے اگری کلچر سیکٹر یہ آب لادیا گیا ہے جس سے کی اب اگری کلچر کے لیے فورن پلیئرز بھی آسکتے ہیں یوز آف لینڈ بینک جیسے اب لینڈ کی پولیگ ہو گئی یا پھر جیسے ایک طریقے سے آپ بول سکتے ہیں یہ ہمارے پانچ فارمر ہیں پانچ نے کہا چلو لینڈ پول کر لیتے اور لینڈ پول کرنے کے بعد پیسہ پول کر لیا جائے گا پیسہ پول کرنے کے بعد پورے کے پورے کھیت میں ویٹ لگائیں گے اور کامرشیل بیسیس پہ کھیتی کریں گے اور اس کے بعد سے جو بھی اس کا ریٹرن آئے گا اس ریٹرن کو ہم لوگ آپ میں اس حساب پول لینگ کے حساب دیسٹریبیوٹ کر لیں گے تو یہ طریقہ ہوتا ہے جہاں پر use of land banks یا پھر land پول کہہ سکتے ہیں اس سرکار government فارمر سے ان کا land لے گی یا پھر فارمر سے land لے یا تو انہی کو دے گی اور ایک جگہ پہ کافی بڑا land دے دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہاں پر پرمپراغت طریقے سے یہاں پر agriculture culture کریے اور جو بھی فارم نکل کر کے آئے گا یا پھر جو بھی پیسے کی جرورت ہوگی جو بھی خرچہ پانی آئے گا وہ سرکار دے گی اور جو ریٹرن آئے گا اس سے آپ سالری دے دی جائے گی جو بھی پردیوز بن کے آئے گا وہ ہم جہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ agriculture کی اگر جمین اگر ٹیوویل کے یا پھر کینال کے پاس آ جاتی ہے تو ایک بہت ایمپورٹن چیز ہوتی ہے کہ یہاں جو بھی فارمر ہیں ان کو ری ہیبیلیٹیٹ کرنا ہے ری سیٹل کرنا ہے اس لئے ایک ایک جامہ تھا وہ تھا بسی لار ایٹ کے فارمیٹ میں اس کے پرویزن کے بارے میں اگر بات کیا جائے تو دیکھیں کس طریقے سے کمپنسیشن دیا جائے گا آپ کمپنسیشن کے لئے پہلے آپ پتا ہونا چاہیے کہ جمین کی جو ریٹ ہوتی ہے کیسے decide کی جا رہی ہوتی ہے دیکھیں لینڈ کی جو جمین ہوتی جو ریٹ ہوتی ہے دو طریقے سے ہوتی ہے ایک ہوتی ہے جو سرکل ریٹ ہوتی ہے سرکل ریٹ مطلب کی جس ریٹ پہ آپ کی سٹائم مطلب کی ریزیسٹری ہوتی ہے اس ریزیسٹری پہ تحصیل کو ایک سٹائم بہت کم ہوتی ہے لیکن اس کا جو ایک اور ریٹ ہوتا ہے جو بہت ریٹ اور یہ مارکیٹ ریٹ کا مطلب ہوتا ہے جو سپلائی پہ بیج ہوتی ہے یہاں پر گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی ہوتی ہے تو مارکیٹ ریٹ پہ ہی جو فارمر اپنے جمین کو بیجتے ہیں یا خریدتے ہیں ان کو مارکیٹ ریٹ پہ ہی گیم کرنا ہوتا ہے خیل یا جو بھی سیلنگ یا بائنگ کرنی ہے وہ یہ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے پورا سسٹم چل رہا ہوتا ہے تو اگر مان لیتے ہے کہ کمپنسیشن دینا اور سپوز یہ سرکل ریٹ پہ دیں گے تو obviously ان کا ریٹ بہت کم آ جائے گا تو four times یہ market value کا دیتے ہے جو بھی rural agricultural area میں ہے تو اس طریقے سے گورنمنٹ بھی اچھا خاصا کمپنسیشن دیتی ہے تاکہ جو فارمر ہے یا پھر جو بھی پرسن ہے اس لینڈ کا اونر ہے اس کو کسی پرکار کی پرابلم نہ ہو لینڈ کو دینے میں یا پھر گورنمنٹ کو acquisition کرنے میں rehabilitation and resettlement this is the very first law that links land acquisition and the accompanying obligation for resettlement and rehabilitation retrospective operation کیے جاتے ہیں multiple checks and balances کیے جاتے ہیں اور یہ پورا کا پورا جتنا بھی ہم لوگوں نے discuss کیا یہ ساری government process ہوتی ہے یہاں پر آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے لیکن ایک special safeguard maintain کیا جاتا ہے جب بھی ہم schedule 5 یا schedule 6 کے areas میں land کو acquisition کیا جاتا ہے تو schedule 5 اور 6 کے areas میں اس کے علاوہ compensation for livelihood losers بھی دیے جائیں گے مطلب کی کئی بار نوکری پر بھی رکھ لیا جاتا ہے تو یہ تو ہوا جہاں پر government acquisition کر رہی ہوتی ہے لیکن اگر مان لیتے کوئی project ہے جو PPP مطلب جہاں پر public private partnership basis پر چل رہی ہے یا پھر کہہ لیجے کہ جہاں پر بھی private ownership پہ جائے گی وہاں کیا کھیل ہوگا تو یہاں پر اس لار میں کہا گیا کہ in case where PPP projects are involved or acquisition is taking place for private companies consent of no less than 70% or 80% respectively in both case of those whose land is sought to be acquired تو جتنا بھی land acquisition کیا جا سکتا ہے اور بعد remaining amount دے دیجئے گا تو یہ پورا system ہوتا ہے جو land acquisition سے related ہوتا ہے اور اس act میں بتایا گیا آگے ہماری آتی caps on acquisition of multi crop and agricultural land return on unutilized land to the owner or state land bank اس کا مطلب کیا ہے جیسے مال لیجے کہ کوئی land لی گئی لیکن اس land کا اب کوئی use نہیں ہے کوئی کام نہیں ہے تو اس land کو واپس سے land bank میں جمع کر دیا جاتا ہے جس سے جو former ہیں وہ یہاں پر آ کمپنسیٹ کیا گیا گورنمنٹ کے دوارہ اب جب کمپنسیٹ کیا گیا گیا سیدھی سی بات ہے اس کی ریجسٹری کروانی پڑے گی ریجسٹری کرانی پڑے گی تو 20 لاکھ کا اگر کوئی اماؤنٹ ہے تو اس میں دو لاکھ روپے تو ان کا ریجسٹری ہی لگ جائے گا تو اس ریجسٹری کے لیے دو لاکھ روپے ان کا نقصان ہے کہ یہاں پر جب بھی کمپنسیشن ہوگا وہاں پر آپ کسی پرکار کا انکم ٹیکس مطلب کہ 20 لاکھ روپے آپ ملا اس کا انکم ہوا تو اس پر انکم ٹیکس یا آپ کو مال لیتے ہیں کہ اگر یہ بندہ جو فارمر تھا اس کو گورنمنٹ نے گورنمنٹ نے ایک کیوزیشن کر لیا گورنمنٹ نے پھر بات میں اس کو سیل 40,000 یہ فارمر کو دے گی بچا 60,000 کیا گیا in this لا act آگے پڑھتے ہیں آگے ہمارا پاس آتی ہے اگری کلچرل ہولڈنگ سے ریلیٹیڈ چیزیں اگری کلچرل ہولڈنگ کا مطلب میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ہر ایک بندے کی اپنی ایک ہولڈنگ لیمٹ ہے یہ ہولڈنگ لیمٹ الگ ہوتی ہے مطلب ایک ہوتی ہے جو اگری کلچرل ہوتی ہے اگری کلچرل میں بھی اگین دو پرکار کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے جو اگری ہوتی ہے اگری ہوتی ہے اس کے علاوہ دوسری ہوتی ہے جس کو بولتے ہے ریزیڈنش ریزیڈنش مطلب جہاں پر وہ بندہ رہ رہ ہے تو بسی کے ایک بندے کے اوپر تین سے چار طریقے کی limit ہوتی ہے اور ہر limit کی اپنی value ہے کہی 12 hectare ہے کہی 16 hectare ہے تو it depends on the state to state کیا law بنایا ہے کیونکہ land یہ آجاتی ہے state list کے under in our بنا رہا ہوتا ہے the average size of land holding in india is continuously decreasing due to rapid and high population the average land holding of a household has shrunk marginally from 1.1 hectare to 0.16 hectare in 2012 13 देखे جمین تھا 1 hectare convert हो گیا अगर माले तेश के 2 बच्चे हो गया तो 0.5 0.5 0.5 अग अगर बात करें कि अगर एक साल कभी इसके पास 2 hectare की single ownership थी अब 0.5 hectare बे अलग अलग एक्जाम में या कई बार आप देखने को भी मिले गा इसका मतलब है कि फीमेल की ownership लगातार बढ़ते जा रही है बात करें अगर कुछ और data oriented to decay 86.21 percent of India's cultivate fall land is healed by small and marginal farmers with less than 2 hectare of land while those with 10 hectare and more account for just 0.57 percent मतलब की काफी जादा small holding कई सारे लोगों में कई सारे मतलब nearly 86.21 percent लोगों में small holding है बड़ी जमीन है वहाँ पर agriculture करवा नहीं रहा होता है क्योंकि वो कोई और काम कर रहा होता है आगे बात करें अगर तो देखिए agriculture produce के बारे में आती है इस agriculture produce में अलग-अलग तरीके के हमारे पास prices होती है जैसे एक होती है इसको बलाता है MSP MSP का मतलब होता है minimum support price similarly एक होती है जिसको बलाता है procurement price procurement price this is procurement price clear अब एक-एक करके जरा देखना शुरू करते है MSP का मतलब क्या होता है MSP is a format of market intervention by the government of India to ensure agricultural produce against any sharp fall in form price a guarantee price to save farmer from district sale मतलब क्या इसका जैसे माली जे कि हमारा farmer है इस farmer को कोई भी produce अगर लगाना है तो इसके दिमाग में हमेशा डर बना रहता है कि भही इसकी जो भी yield आएगी जो भी इसकी produce आएगी वो कैसी होगी क्या हमें ये पैसा अपना जो input है वो दिल्वा भी पाएगा या नहीं दिल्वा पाएगा क्या ये loss भी चलाएगा तो इसके लिए सरकार पहले ही इनको guarantee दे देती है आपका produce चाहे जितना भी हो हम आपके produce को 20 रुपए पर केजी है इस तरीके से हम एक rate लगा दे रहे है उससे हम नीचे नहीं जाएंगे आप इतना पैसा आपको तो मिल से पहले जो भी crop रहती है उस crop की एक तरीके से monetization कर दी जाती है गवर्मेंट के द्वारा और जो monetization की जाती है जो price decide कि या जाता है कि minimum support price clear हो गया क्या चीज़ है minimum support price to CP अब यह क्या चीज़ है देखिए यहाँ पर CACP एक संस्था होती है जिसका नाम है agricultural cost and prices और यह recommend करती है कि 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 इस बार का price recommend करने का announcement बिलकुल नहीं होता है recommend का और यह basically announce कर देता है कि कि इस को दिया जा जा तो इस तरीके से recommendation और announcement दो अलग अलग काम होते recommendation के नाम पर CACP Ministry of Agriculture आ जाती है और वही announcement के नाम पर Ministry of Finance आ रही होती है यह किसी भी crop के लिए होता है किसी मतलब 26 crop होती है हम लोग आगे भी देखेंगे सेम ऐसे इस शुगर के Fair and Remunerative Price अब देखें यहाँ पर चुकि शुगर मिल वगर है जो हता है अनौन्स कर रहे है तो यहाँ पर कोई गवर्मेंट तो आ नहीं रही है गवर्मेंट आ नहीं रही है तो यहाँ पर मिल वाले रिकमेंड कर रहे होते है लेकिन अनौन्स कौन करेगा अनौन्स तो गवर्मेंट ही करेगी और गवर्मेंट में कौन आ जाती है Ministry of Finance CCEA तो यहाँ पर रिकमेंडेशन हो चाहे अनौन्समेंट दोनों ही काम किया जा रहा होता है केवल और केवल पेपर में similarly पूछ भी आ गया था कि आपकी जो MSP होती है किस-किस crop की होती है तो आपको ये भी जानना बहुत important वे आता है MSP are announced for 24 crops this is not 26 actually 24 और उसमें से कौन-कौन से हो जाते है 7 cereals होती है 5 pulses होती है 8 oil seeds होती है और इस तरीके से लग क्या है it is similar to MSP which is implemented on the request of state government for procurement of perishable and horticulture community यहाँ पर जब आप देखेंगे तो basically वो सारे commodities है जो daily basis की होती है यहाँ पर आपको ऐसा कोई चीज नहीं मिलेगा जो horticulture vegetable या इन से related होता है तो इसलिए इनके लिए market intervention एक scheme निकाली जाती है जहाँ पर horticulture produce को ensure किया जा रहा होता है एक चीज यहाँ से important यह हो जाती है suppose माली जे farmer है farmer ने अपना form पे लगाया और इसने अपनी इडल लगाई दो option है इनके पास चुकि यहीं पर इनकी MSP decide हो गई है क्या होगा अब MSP जो decide की गई थी वो तो एकदम एक expectation के हिसाब से की गई होगी माल लेते हैं कि expectation है 20 रुपीज के हिसाब से 20 रुपीज पर केजी माल लेते हैं कि yield जो है वो दो तरीके से हो सकती है एक हो सकती है जो बहुत यादा ज़ादा हो जाये यानि कि यहाँ पर abundance हो जाये काफी ज़ादा हो जा autant अर्दूसरी हो जाती है कि काफी कम हो जाए loss में चली है surplus नहीं यहाँ पर deficit में चली है this is deficit माल लेते हैं और यहाँ पर माल लेते हैं कि यह surplus है जब surplus होगी तो demand and supply سپلائی بولتا ہے کہ ان کی پرائیس ترند کے ترند گر جائے گی تو پرائیس گر جائے گی تو فارمر کو کیا ہے ایک ڈسٹرنس سیچویشن فیل کرنا پڑ سکتا ہے یہاں پر تو ایم ایس پی کوئی دکت نہیں ہے بہت بڑیاں مجھا آ گیا کیونکہ جو پرائیس تھی وہ گریاتی مارکٹ میں لیکن سرکار نے ہمیں بچا لیا لیکن اگر لاؤس یعنی کہ ڈیفیسٹ میں اگر گیا ہے تو ڈیمانڈ ان سپلائی بولتا ہے کہ جو ایم آر پی ہوگا جو بھی اس کی پرائیس ویلی ہوگی وہ کافی ہائی چلی آئے گی اور ایم ایس پی کافی کم رہ جائے گا تو یہاں سے فارمر کو تو نقصان ہو سکتا ہے تو فارمر یہاں پر سرکار کو بائی پاس کر کے مارکٹ میں بیچ سکتا ہے نہیں یہاں پر ہوتا کیا ہے سرکار ایم ایس پی کے بعد پروکیورمنٹ پرائیس ایک نکالتی ہے جو کہ ہم لوگوں نے ابھی ڈسکسی کیا ہے پروکیورمنٹ پرائیس کا مطلب یہ ہوتا ہے the price at which government procures the crop یا procures the yield from the crop from the field تو اس طریقے سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایم ایس پی پروکیورمنٹ پرائیس دو الگ الگ طریقے سے ہو سکتی ہے کئی بار یہ ایم ایس پی پروکیورمنٹ پرائیس دونوں برابر ہی ہوتی ہے لیکن maximum time یہ جادہ بھی ہو سکتی ہے تو this is how the thing is یہاں پر گورمنٹ انشور کرتی ہے directive principle of state policy ہے جس کا objective ہے welfare of the state وہ ہمیشہ maintain رہے اور وہ بھی agriculture produce سے maintain رہے clear ہو گیا system کیا ہے ہمارا آگے اگر بات کریں تو دیکھئے کچھ ہمارے پاس ایسے produce ہوتے ہیں جو ہمارے جن کے prices ہمیشہ volatile ہوتے ہیں جیسے alu پیاس tomato ان کے یہ basic necessity ہے جو کسی بھی گھر میں پائے جائیں گے چاہا وہ پور سے پور ہو چاہا رچ سے رچ ہو لیکن اس کی price volatility کو insure کرنا ضروری ہوتا ہے کہ یہاں پر زیادہ price volatility نہ رہے otherwise rich کو تو فرق نہیں پڑے گا لیکن پور کو کافی زیادہ فرق پڑ جائے گا اس کے لئے ایک price stabilization fund بنائے گیا ہے کہ جہاں پر prices پہلے سے ہی decided ہوں گے insured ہوں گے اگر اس price میں کسی پرکار سے ups and downs جا رہی ہوتی ہے تو سرکار government اپنے حساب سے اس کی بھرپائی کر رہی ہوتی ہے اس کی procurement کر رہی ہوتی ہے اس کو یہ maintain کر رہی ہوتی ہے تو central sector کی scheme ہے to support market intervention for the price of perishable agriculture horticulture commodities پردھان منتری انداتا آئے سنرکشت عبیان to ensure that poor farmers growing pulse and oil seed benefit from higher MSP تو اس طریقے سے یہ price stabilization fund بنائے جا رہا ہوتا ہے clear ہو گیا کیا چیز ہے آگے اگر بات کریں گے ہم لو تو آتی ہے form subsidy کے بارے میں form subsidy کا مطلب کچھ نہیں ہے بس یہ سمجھ لیجئے ایک field ہے اس field میں جتنی بھی چیزیں جو بھی subsidize رات ہم آ جائے گا اس سب کو بولائے گا form subsidy جیسے یوریا یوریا کی بھی subsidy دی جا رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو sheets ہوتی ہیں ان پہ بھی subsidy دی جا رہی ہوتی ہے تو اس سارا کا سارا item subsidy کے انترگت میں ہی آ جا رہا ہوتا ہے these are the kind of subsidies in which direct cash incentives are paid to the farmer in order to make their produce یا پھر products more competitive in the global market تو اس طریقے سے yield بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے الگ الگ طریقے سے clear ہو گیا کیا ہے indirect form subsidies these are the form subsidies that are provided in the form of cheap credit facilities form loan waiver reduction in irrigation and electricity bill fertilizer seed and pesticide subsidy as well as the investment in agriculture research and environmental assistance farmer training etc تو جو directly benefit نہیں دیا جا سکے اور prices cut کر کے دیا جائے جیسے market میں 100 روپے کی available ہے لیکن farmer کو 40 روپے میں دیا جا رہا ہے عام آدمی کو loan اگر 2 لاکھ کا دیا جا رہا ہے تو farmer کو loan 4 لاکھ کا دیا جا رہا ہے یہ indirect form of subsidy بولا جاتا ہے clear ہو گیا WTO اس کے کافی زیادہ خلاف میں رہتا ہے WTO ہمیشہ بولتا ہے کہ دیکھیں اس طریقے کی distorting measure market distorting measure آپ کو نہیں لینا چاہیے ہم لوگ بات کریں گے جب ہم لوگ ابھی آگے کے لیکچر میں بات کریں گے blue box کیا ہوتی ہے amber box کیا ہوتی ہے red box کیا ہوتی ہے تو آپ کو ایک clarity اور آ جائے گی کہ WTO آخر میں کون سے وہ طریقے ہیں جن پر بول رہی ہے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے اور کیوں غلط ہو رہا ہے WTO آسا کیوں بول رہی ہے دیکھیں اس کے علاوہ ہماری ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو بلاتا ہے APMC Act اس APMC Act کو ہم لوگ ایک separate ویڈیو میں discuss کریں گے کیونکہ کافی important ہے اور کافی تھوڑا سا لمبا ہے تو آپ سے اگلے ایک lecture میں بات کر لیں گے کیا چیز ہے یہ clear ہو گیا اس کے بعد ہماری آتی ہے irrigation related facilities irrigation میں کیا ہوتی ہے کہ major irrigation scheme those with cultivated command area of more than 10,000 hectares تو یہاں ہم لوگ بسیکلی بات کریں گے کہ irrigation کی چیزیں کیا ہیں irrigation کو mostly ہم لوگ discuss کریں گے جب ہم لوگ جگرافی میں بات کریں گے ایک idea دینے کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں ہمارے پاس چار طریقے کی irrigation ہوتی ہے ایک ہوتی ہے جو well سے کی جاتی ہے دوسری ہوتی ہے جو canale سے کی جا رہی ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے جو micro irrigation facilities ہوتی ہیں Micro irrigation کا مطلب scientific ہوتا ہے یہ scientific کا مطلب ہو گیا ہے جیسے sprinkler اور drip irrigation تو دو طریقے ہیں ایک ہوتی ہے جو sprinkler بولی آتی ہے اور دوسری ہوتی ہے drip irrigation بولی آرہی ہوتی ہے کافی scientific ہوتا ہے اس کو ہم جیغرافی میں discuss کریں گے یہاں پر discuss نہیں کریں دوسری ہوتی ہے medium irrigation scheme جہاں پر command area ہوتا ہے جو پہلے 10 000 ہوتا تھا اب irrigation کرنے کا علاقہ کی وال اگر اتنا ہے تو اس کو بلائے گا command area یہ پورا ہو جائے گا اس کے علاوہ رورت infrastructure development fund بھی ڈردھارت کیا گیا جس with a view to ensure early completion of project for providing irrigation تو جو بھی irrigation کے لئے project وغیرے لگائے جائیں گے اس project کو جو کی irrigation کے لئے کام کر رہی ہوتی ہیں پھر ہمارے پاس ایک نیا concept آیا ہوا ہے doubling form income جو farmer ہے اس کی income کو ڈبل کرنے کے لئے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے جنہوں نے پوری recommendation تھی اور اس recommendation کے ذریعے یہ لوگ سمی کام کر رہے ہیں اگر دیکھا رہے doubling form income میں کیا آجاتا ہے government of india has announced a seven point strategy which aims to double the form income by 2022 اس میں کیا 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 گیا ہے کون سے وہ سات طریقے ہیں فرس اس میں ہے ایمفیس ایرگیشن اور ایرگیشن کے لئے کئی طریقے جسے per drop more crop مطلب کی micro irrigation technique کا use کیا جائے جسے جو بھی plant جو بھی farmer جو بھی farm ہے جتنی ضرورت ہے اتنی ہی irrigation facility available ہو جائے اور جسے کی crop کی yield کافی اچھی ہو جائے دوسرا point آتا ہے provision of quality seed and nutrient according to the soil quality of form اس کے لئے soil health card مکالا گیا ہے جہاں پر یہ چکی آج گا کہ آخر اس کے اندر مین nitrogen کم ہے یا فاسفورس کم ہے یا potassium کم ہے تو جس چیز کی بھی کمی ہوگی اس چیز nutrient کی بھرپائی کر دی جائے تاکی جو form میں جو بھی crops ہیں ان کو کسی پرکار کی پرابلم نہ ہو تیسری ہے large investment in warehouse and coal chains ایکچول میں کیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے data تو ہمارا انڈیا کا جو form area ہے وہ world میں سب سے زیادہ ہے لیکن ہماری جو produce ہے وہ چین سے آدھی بھی نہیں ہے تو کافی کم ہے ہماری produce لیکن یہ produce کا مطلب یہ لے آتے ہیں loss میں کافی زیادی چلی آتی ہے چیز ہے اسی وجہ سے ہمیں ایک warehouse اور cold chain بنانے کی ضرورت ہے اور یہ government کا ایک next agenda ہے تو یہاں پر کیا یہ جا رہا ہے کہ مالج ہے تو ویٹ کی price کافی کم ہوگی لیکن اگر ہم لوگ اگر اس کو floor میں convert کر دیں تو اس کی value کافی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے value addition کے لئے کافی زیادہ focus کیا رہا ہے jam بنانے پر focus کیا رہا ہے 54 بنانے پر focus کیا رہا ہے یہ سارے جو ingredient اس میں use ہوں گے اور اس طریقے سے دو کام ہو جائے گا ایک agriculture کلچر کی dependency ہو جائے گی ان industries پہ اور employment زیادہ create ہو ہو جائیں گی تو اس طریقے سے farmer کی incommitable ہو رہی ہو گی اور new employment opportunities بھی create ہو رہی ہوں گی next way آتی ہے middle man کو کس طریقے سے نکال نا ہے middle man کب آئیں گے جب بیچ transparency loss ہو سے اب directly farmer بیچ سکتے ہیں جیسے amazon پہ عام admin sell کر سکتا ہے ویسے ہی ای نام پر عام farmer بھی اپنے produce کو sell کر سکتا ہے اس کے بارے میں میں نے آپ لوگ کو economic survey میں کافی detail میں بتایا ہے آپ لوگ اس کی سیریز کو جا کر دیکھ لیجئے گا اوپر آئی button بن کے آ رہی ہوگی جہاں سے آپ ساری economic survey کی ویڈیوز آپ یہاں سے شیئر کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کے لاوہ suggestions میں بھی آپ دیکھ نے کو مل جائے گا کس طریقے سے ہمیں farmer کی income کو ڈبل کر نا ہے تو ہمیں animal husbandry کا طریقہ اپنانا پڑے گا promotion of allied activity such as animal husbandry poultry bee keeping made پر پیڑ اس طریقے کی ہمیں technique اپنانا پڑے گی تاکہ ہم اپنے farmer کے income کو ڈبل کر سکیں تو یہ کچھ recommendations تھی جس کے ذریعہ farmer اپنے income کو ڈبل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آگے ہمارے پاس چھوٹی موٹی رہی ہوتی ہے تو اس کے لئے کس طریقے اپنائے گئے ہیں جس کا نام ہے climate smart agriculture it is an approach that help to guide actions needed to transform and reorient agriculture system to effectively support development and ensure food security in a changing climate تو یہ پر آپ کسی پر loss نہ ہونے پائے اس میں تین main objective ہے پہلا ہے sustainable increasing agricultural productivity and income کس طریقے سے ہمیں اپنے sustainable طریقے سے agriculture productivity کو بہانا ہے ڈاپٹنگ and building resilience to climate change climate resilient ہمیں agriculture کرنی ہے reduce and more remove greenhouse gas emission جہاں پر بھی possible ہمیں greenhouse gas کو ہٹانا پڑے گا اس کے علاوہ ایک long term irrigation fund بھی بنایا گیا ہے جس سے ہماری جو بھی irrigation related facilities ہمیں develop کرنی ہے وہ ساری کی ساری یہ ہم لوگ develop کر لیں گے it had been estimated in nabar during budget 2016 1717 as part of pradhan mantri Krishy Shichai Yojna with initial corpus of 20,000 crore data یاد رکھنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ کے وال اور اس سے related کے ایک concept سمجھ پھر اس کے بعد سے سنسطہ آتی ہے nabar حالکہ nabar کے بارے ہم لوگ نے کچھ discuss بھی کیا ہے کہ ایک طریقے سے RBI کی طریقے سے ایک act کر رہی ہوتی ہے مطلب یہ directly farmer کو کبھی بھی loan نہیں دے گی یہ loan دے گی کی جو institution farmer کو loan دے سکتی ہے مطلب جیسے cooperatives ہو گئی تو جو cooperatives ہیں وہ nabar کے through redirect ہو رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ rrb ہو گئی regional rural bank ہو گئی جو اس طریقے سے redirect ہو رہی ہوتی ہے mf آئی ہو گئی micro finance institutions جو کی farming sector میں کام کر رہی ہوتی ہیں وہ redirect ہو جاتی ہے نabar سے مطلب ان کو جو بھی funding کی ضرورت پڑھتی ہے سارا fund nabar کے through دیا جاتا ہے same ویسے ہی باقی scheduled commercial bank کو دے رہی ہوتی ہے اس to farmers small scale industry cottage and village industries handicraft etc in rural areas refinancing the finance institution like state cooperative agriculture rural development banks and state cooperative bank regional rural bank commercial bank which finance the rural sector جو بھی rural sector کو کرے گا پیسہ یہ پائے گا یہ پرموٹ کر رہا ہوتا ہے sg bank linkage program کو for encouraging bank to lend group کو پیسہ دینے کے لیے یہ encourage کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی اور سکیم ہے جیسے export import کو بڑھانے کے لیے ایک نیا طریقہ اپنایا گیا گیا گورنمنٹ کے دوارہ جہاں پر agri export zone نردھاریت کیے گئے ہے it was introduced in 2001 through Exim policy 1997 and 2001 for the purpose of developing and sourcing the raw material their processing packaging leading to final export along with convergence of central and state government scheme 60 agriculture export zone have been notified کیون آپ کو یہ دھیان رکھ же export produce کرنا export آپ کو بہانی کیسے کریں اسی طریقے سے کریں پھر آتی ہماری last concept is agriculture census جہاں پر آپ پوری area के بارے سر again یہ census بدلتا رہتا ہے त 해도 latest survey ہے اس کو دیکھ ن کی ضرورت ہے اگر میں نے اس کو ایکنومک سروے میں ڈسکس کیا ہے تو آپ ایکنومک سروے کو ہی ریفر کریے پوری طریقے سے اس کے بارے میں اگر دیکھیں تو دیکھیں agriculture census in india is conducted at every 5 year interval to collect data on structural aspects of farm holding the basic structural unit for data collection is operational holding کتنا operational holding the first census جو conduct ہوا تھا وہ ہو ہوا تھا 1970-71 میں so far 9 census have been done اور دسمہ ابھی series میں ہے operational holding has been defined as all land use holy or partly for agriculture production جیسے کہ آپ بول سکتے ہیں gross crop area total operated area which includes boat cultivable and non-contivable area تو جہاں پر بھی جیسی بھی جمین پڑی ہوئی ہے ان سب کو ہم لوگ total operated area کے اندرگت لے لیتے ہیں تو یہ پورا تھا ہمارا agriculture کے بارے میں جو بھی کچھ economics related ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ہم کافی کچھ geographic discussion میں بھی کریں گے تو آپ ان دونوں کو link کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر میرا suggestion آپ کو یہی رہے گا کہ آپ budget اور economic survey کو detail میں کافی پڑھ یہ کیونکہ اس سے اس charter سے جو بھی question بنیں گے وہ آپ کے economic survey سے ہی بن رہے ہوتے ہیں چاہے وہ آپ کا prelims کا examination ہو چاہے وہ آپ کا mains کا examination ہو باقی basics کے بارے میں میں نے کافی کچھ detail کر دیا ہے اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے تیلیگرام چینل کی لنکھ نیچے description box میں دی گئی ہے جوائن کر کے آپ اپنے ڈاؤٹ کو وہاں سے بول سکتے اور ریس کر سکتے ہیں we will try to sort it out as soon as possible ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیچ چارٹر کے ساتھ تب تک کے لیے thank you so much ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی